بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار اور بینوہ خاتون تھی اس کے پاس جو تھوڑا بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کات کر اس کی پٹیاں بناتی پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنا اور اپنے بچوں کے اخرازات پورا کرتی تھی ایک دن وہ سوت کا آت کر ان پٹیاں بنا کر باجار میں بیچنے کے لئے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوئہ آیا اور ایک پٹی اٹھا کر لے گیا وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران پریشان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئیں اپنے تنگ حالات بیان کے اور کوئے کے پٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارض کیا خدا کی عدالت کہاں ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤں تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے ان کے کشتی میں سراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ تھا ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو ایک ہزار دینار کسی فقیر کو دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور اس کوئے کی ڈیوٹی لگائی کی وہ اس خاتون کی پٹی اٹھا کر کشتی میں لے جا کے فینکے کوئے نے ایسا ہی کیا ان لوگوں نے سوت کی اس پٹی کا فائدہ اٹھایا کشتی کا سراخ اچھی طریقے سے بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ایک ہزار دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریئے سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت کا بیان کیا اور وہ ایک ہزار دینار اسے دے دیا وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور انصاف کرنے والا نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع کرنے پر مجبور کرتا اللہ تعالیٰ نے خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اسے شہوت پرست شخص کے کہے جب میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بی بی کے پاس جاتا ہے اس خاتون سے یہ بات اس شخص کہی تو فوراں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بی بی کے ساتھ ہم بستر ہے یہ ماجرہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اس شخص کو پکڑا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اے اللہ کے پیغمبر میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی مصیبت ہیں شہوت پرست نے کہا یہ شخص میرے عدم موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وحی نازل کی اس مرد سے کہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حل نوجان بھی بیٹھا ہوا تھا یہ جوان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش تھا ایک دن حضرت عزرائل علیہ السلام جناب دعوت علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا جناب دعوت علیہ السلام نے حضرت عزرائل علیہ السلام سے کہا اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہو عزرائل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس حقے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں حضرت عزرائل علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لئے ترب پیدا ہوئی اور اس سے کہا جوان کیا تمہاری بی بی ہے جوان نے کہا نہیں ابھی تک میں شادی نہیں کی ہے دعوت علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا فلا شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ دعوت علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری جوزہ بنا دو پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے ساتھ رہو تمہاری زندگی بھر یہ جتنے اخراجات ہیں آپ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ البتہ سات دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا حضرت عزرائل علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی اس جوان نے حضرت عزرائل علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور سات دن کے بعد دوبارہ حضرت عزرائل علیہ السلام کے پاس آیا حضرت عزرائل علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے جوان تمہارا یہ دن کیسے گزرے جوان نے کہا یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے حضرت عزرائل علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا اٹھو اور اپنے جوجہ کے پاس جاؤ اور سات دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا وہ چلا گیا سات دن گزر جانے کے بعد وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تیسری مرتبہ پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے وہی حکم دیا وہ سات دن کے بعد پھر حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس دوران جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت دعوت علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ سات دن بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے کے بعد آئے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام نے کہا دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت تیس سال تک معخر کر دی ہے ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ آپ خلاتہ بن تعاوز کے پاس جائیں اسے بحشت کی خسخبری دیں اور کہیں کہ وہ بحشت میں آپ کی حن نشین ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کیا خلاتہ کے دروازے پر آئے دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھلا جو ہی ان کی نگاہ حضرت دعوت علیہ السلام پر پڑی تو ارض کیا کیا اللہ کی طرف سے؟ میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لئے تشریف لائے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا ہاں خلاتہ نے پوچھا وہ کیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہی نازل کی اور فرمایا کہ تم بحشت میں میری حن نشین ہوگی خلاتہ نے کہا آپ کو صبح ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری حن نام ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ یقینا وہ تم ہی ہو خلاتہ نے کہا اے پغمبر خدا آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہیں خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بحشت میں آپ کی حن نشین بنوں حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گھتگو کروں تاکہ جان سکوں کہ کیسے ہی ہو خلاتہ نے کہا میں ایک ایسی حالات کی مالک ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیفوں نقصان ہو یا کوئی حاجت یا بھوک پیاس میں کبھی اس سے رفع کرنے کے لئے خدا سے نہیں کہا یہاں تک کہ وہ ذات اسے خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے جانی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے اور نہ ہی خدا سے میں ان مشکلات اور نقصان کے بدلے کچھ مانگتی ہوں بلکہ ہمیسہ اس کا شکر وجہ لاتی ہوں حضرت دعوت علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئی ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی شکر کرنے والا بنائے وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ